اسلام علیکم نائنٹھ کلاس نائنٹھ کلاس ہیچے ڈے والی دین ہم نے ایکسرسائز نمبر 2.4 اس کا پارٹ قویشن نمبر 3 کا 1 اور 2 پارٹ کیا تھا ساتھ پیج 55 والا قویشن کل کسی وجہ سے بیٹا لیکچر نہ ہو سکا آج باقی پارٹ کرتے ہیں جی بیٹا جا سکے آپ کو بتایا تھا یہ ایکسرسائز بہت اہم ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر ہم نے لکھا بھی ہوا جب ہم بھی پیپر بنائے تو یہ پیپر میں دیتے ہیں بورڈ میں بھی آتے ہیں تو آج اس کا 3rd اور 4th پارٹ کرتے ہیں پہلے 3rd پارٹ دیکھیں دیکھا ہوا ہے 5 کی پاور 2 پھر اس کی پاور 3 divided by 5 کی پاور 2 اور پھر اس کی پاور 3 دونوں میں فرق یہ ہے کہ ادھر بریکٹ نہیں ہے اور ادھر بریکٹ ہے یہ بیٹا آپ نے بہر سے دیکھ لینا ہے اگر 5 کی پاور 2 اور اس کی پاور 3 ہو تو پہلے آپ نے یہ پاور کی پاور آل کرنی ہے it means یہ 2 کی پاور 3 لکھا ہویا 2 کی پاور 3 کا مطلب ہوتا ہے 2 multiplied by 2 multiplied by 2 answer 8 it means یہ بن جائے گا 5 کی پاور 8 اور اگر بریکٹ ہو تو یہ ہم نے property پڑی تھی یہ real number کی exponent کی اگر بریکٹیں ہوں تو پھر یہ کیا فرق ہوگا کہ 2 multiplied by 3 یہ بیٹا پاوریں آپس میں multiply ہو جائیں گے 2 multiplied by 3 answer 6 تو یہ بیٹا آپ نے خاص دیا رکھ رہے ہیں اب یہ 5 کی پاور 8 ہے یہ 5 کی پاور 6 ہے اس کو ایسے کر کے لکھ لیں 5 کی پاور 8 divided by 5 کی پاور 6 property آپ نے پڑی تھی اوپر نیچے بیٹا base same ہو تو اوپر والی term exit نیچے والی جو پاور ہے جنہیں کہ 6 ہے یہ اوپر جا کر minus ہو جائے گی properties ایک دفعہ اچھے طریقے سے revise کر لیں نا تو بیٹا 5 کی پاور 8 8 میں سے 6 نکال ہیں تو 5 کی پاور 2 5 کی پاور 2 کا مطلب 5 multiplied by 5 answer will be 25 چھوٹا سا question ہے میں نے slow slow کیا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے تو نمبر کا question باہر باہر board کے paper میں آتا ہے یہ بیٹا 5 کی پاور 6 وہ 5 کی پاور 8 یہ 5 کی پاور 6 ہے تو یہ دو نمبر کا question paper میں آتا ہے پھر ایک دفعہ اگر bracket نہ ہو تو بیٹا اس کو اس طرح سے ال کرتے ہیں جیسے پاور کی پاور ہو تو 2 کی پاور 3 کا مطلب 2 multiplied by 2 multiplied by 2 اور اگر آپ اس میں bracket ہو بیچ میں powers کے درمیان تو پھر ان کو آپ اس میں سادھا multiply کرتے ہیں تو یہ بنے گا 6 آگے اوپر 8 نیچے 6 نیچے سے پاور اوپر جائے گی مائنس ہو جائے گی تو مائنس ہو کے answer 25 اسی کا 4th part اب کرتے ہیں جی بیٹا جتنا اہم سوال وہ ہے اترہ یہ ہے اب اس میں x ہے اس میں بیٹا bracket والی trim پہلے آپ کو بتایا اگر bracket ہو تو پاوروں کو ویسے multiply کرتے ہیں x as it 32006 divided by یہ لکھا ہو ہے x کی پاور 3 اور اس کی پاور 2 بیٹا اگر پاور 2 کا مطلب ہے 3 2 times multiply کریں تو answer will be 9 یہی یہ خاص step ہوتا ہے کہ x کی power 9 اب اس کو بیٹا ڈوین میں لکھ لیں x6 نیچے divide میں x کی power 9 بیٹا next x اوپر والا has it نیچے بیٹا اوپر نیچے بیس دونوں کی x ہے تو نیچے والی پاور اوپر جائے گی تو answer minus 9 اور next بیٹا دیکھئے 6 میں سے 9 نکال تو answer minus 3 بیٹا میچ میں rule ہوتا کہ answer میں power minus نہ ہو اس کو positive بنا کے لکھنے تو بیٹا پرسوں آپ کو بتایا تھا Saturday والے دن کے power یں کس طرح پس میں plus ہوتی ہیں اگر کوئی number اوپر ہو تو اس کو نیچے 1 لکھ رکھ دیں جیسے 2 کی power minus 3 لکھ اس کو plus بنانے کے لئے کیا کریں 1 over 2 3 لکھ دیں گے تو اگر کسی number کو نیچے لے آئیں تو power positive ہو جائے گی سیم یہی کریں گے اوپر 1 لکھ x x x x power 3 کو denominator میں لے آئیں تو power positive ہو جائے گی یہ دونوں question ہے یہ بار بار دو number کے paper میں آتے ہیں تو یہ آپ لوگوں نہیں کرنے ہیں اب next question number 2 3 4 part complete ہوگے اب question number 2 question number 2 ہے show that x 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 رو میں 4 number کا آتا ہے یہ اب آپ کی قسمت ہے کہ یہ 2 کا آئے یا 4 کا لیکن اگر آئے تو باز میں 2 کا باز میں 4 کا بیٹا left hand side لکھیں left hand side یہ ساری left hand side ہے کیونکہ right side پر تو equal to one just تو ہم نے یہ لیا پہلا step کا ہم نے x اندر لکھا ایک دفعہ نیچے والی پاور اوپر لے گئے تو یہ بن گیا a minus b نیچے والی پاور اوپر جائے گا b minus c پہلے step میں گوھر سے دیکھ لینا کہ ہم نے صرف پاور اوپر لے کر گئے ہیں next بیٹا جب یہ پاور اوپر لے پاور اپس ملٹیپلائی ہونے تھی تو یہ فارمولا یوز ہو گیا اس کا امسر a square minus b square یہ minus c b plus c یہ فارمولا use ہو جائے گا b square minus c square اور یہ c minus a c plus a c square minus a square تو یہ حل ہو گیا اب سامنے کو پاور ایک ایک بیس equal ہے سیم x x x اور اگر ملٹیپلائی میں بیس سیم ہو تو آپ نے ایک پہلی شائل property پڑی تھی کہ اگر دو نمبروں کی بیس equal ہو جیسے اگر لکھا ہو 2 کی پاور 3 ملٹیپلائی بائی 2 کی پاور 5 تو بیٹا بیس سیم ہو بیج میں ملٹیپلائی کا سائن ہو تو پاور کیا کرتے ایڈ کرتے تو ہم نے یہاں پر ایڈ کرنی ہے اب ان کی پاور ہم نے بیس ایک ہی دفعہ لکھی یہ دون پاور لکھ دیں پلاس بیس سکیر مائنس سکیر ایز پلاس سکیر مائنس سکیر یعنی ہم نے سائن کوئی چینج کرنا ہم نے ایز جیسے ہے ویس لکھ دیں پلاس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اب بیٹا یہ ساری پاور جو چک کریں کینسل ہو جاتی ہیں سکیر مائنس سکیر 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 یعنی یہ مائنس ہوئی ہوئی ہے اے میں سے سکیر نکالے سکیر آنس سکیر 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 نکالے تو آنس سکیر 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 نکالے تو آنس سکیر یہاں پہ سائن مائنس آئے تو آخری پراپرٹی بیٹا کل پڑی ہے وہاں ایکسپونینٹ میں کسی بھی نمبر کی پاور 0 تو آنس آن نمبر دو کرنے کل نمبر رہ جائے گا وہ بیٹا ہم کریں گے ساتھ اس کے کچھ بیٹا آپ لوگ نہیں یہ کرنی ہے پہ ایکسیمپل نمبر دو اس کی پہلی پہلا پارٹ بیٹا جسٹ یہ ہے ایکسیمپل نمبر دو یہ رہ پہ کرنی ہے باقی قویشن نیٹ پہ یہ ایٹ